بھارت کے خلاف ہونے والے ایک لوتٹ ایسے پہلے افغانستان کے کپتان کا بڑا بیان کہا ان کے فرقی گیندار بھارتی اس بینر سے بہتر بھارتی مائلہ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو ساتھ وکٹ سہرہ کا ٹی 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 ایشیا کپ کے فینل میں دیکھے بڑا رہے ایک تا بیش نے لگا دار تیسی راگی تا پلیر اوڈ بھارت کی تکٹر کینیا سے کپتان سمی شیطری نے کہا جان لڑا کر کھیلے گی شہنشاہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ بھارت کے کپتان ہے یہ رتبہ صرف اس لیے بھی نہیں کہ وہ بھاروں سے مند بلے باز ہے یہ اس لیے بھی نہیں کیونکہ ان کی برینڈ ویلیو اور مارکٹ ویلیو آسمان چھو رہی ہے بلکہ اس لیے کنوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو بھوٹوں نہ بھوشیتی جیسا لگتا ہے جی ہاں جو کام سچین تیندل کر نہیں کر سکے جو کام سورف گانگولی نہیں کر سکے جو کام مہندر سنگھ دھونی بھی نہیں کر سکے وہ کام کر دکھایا ہے ویرات کوہلی نے یہ ویرات کے پانچ کا پراکرم ہے یہ وہ دم ہے جسے پوری دنیا داتوں تلے انگلی دبا کر دیکھ رہی ہے ویرات کوہلی ریسٹ بھلے ہی کر رہے ہوں لیکن ان کے لیے خبریں جو ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں کیوں کیونکہ کام اتنے اچھے کر رکھے ہیں پانچ بھی بار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ بھی بار پالی امرگر ایوورڈ کمال ہے اس انسان کا ویرات کے خواب اور ویرات کی خواہشیں جیت سے شروع ہو کر جیت پر ہی ختم ہو جاتی ہیں مگر نوالجش ویرات کے وی سے شروع ہو کر ویرات کے ٹی تک جاتی ہیں اسے اوپر والے کا کرم کہیے یا نیچے والوں کا دھرم دنیا ویرات پر انعاموں اور پرسکاروں کی بارش کرتی ہے انہوں نے مابدند ہی ایسا سٹ کر رکھا ہے کہ پرسکاروں کے پیمانے پر خود بخود سٹ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے پلان اکثر اپ سٹ ہوتے رہتے ہیں باقیوں کا تو باقی جانے مگر ویرات کے ٹھاٹ ہیں اور وہ بھی ان کے بلے سے جی ہاں پانچویں بار بہت پرتشت پالی امرگر ٹروفی سے انہیں نوازہ جا رہا ہے تین بار انہیں یہ ٹروفی پہلے بھی مل چکی ہے دو اور ٹروفی مل رہی ہیں دوہزار سولہ کے لیے اور پھر دوہزار سترہ کے لیے ہر فورمٹ میں بھارت کے اس کپتان نے پچھلے سال دھوہ اڑا رکھا تھا ہر رن میں ان کے رن ہی رن تھے ہر سیریز میں کھیلتے ہیں تو کم سے کم بائیس کھلاڑی ہیں مگر تقریباً ہر سیریز میں رنوں کے راجہ ویرات ہی رہے ایک آدھا پوات کو چھوڑ کر زرائن آکڑوں پر گھور کریے یہ ویرات کے دوہزار سترہ کے آکڑے ہیں کئی بار تو ویرات خود بھی یقین نہیں کر پاتے ہوں گے کہ یہ آکڑے ان کے ہی ہیں دراصل کرکٹ اتحاس میں کم ہی موقع آتے ہیں جب کوئی بلے باز ایک ساتھ کرکٹ کے تینوں فارمیٹ میں اس قدر برستا ہو جب کوئی بلے باز ایسا پردرشن کرے تو اینام بنتا ہی ہے اسی لیے دوہزار سترہ کے لیے پولی امریگر اوارڈ انہیں مل رہا ہے آئی سی سی پہلے ہی ویرات کو سمبانیت کر چکی ہے کرکنگن کو آرسی کیا ویرات کے ٹھاٹ کو دوہزار سولہ نے بھی دیکھا ہے آپ نے سراہا ہے دگجوں نے داد دی ہے ویرودیوں نے بھی واہ واہی کی ہے یقین نہ ہو تو اس سال کے آکڑوں کا سہارا لیجی جی ہاں یہ آکڑے دوہزار سولہ کے ہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ ٹیسٹ میں چوہتر کا عوصت ونڈے میں تقریباً پچاسی کا عوصت آپ کہیے یہ دل مانگے مور آپ کا دل مانگے مور تو مور ہی ملے گا پچھلے دو سالوں کی طرف ویرات کو اس سال اس سیزن میں بھی برسنا ہے اور ویرات اگر برسے تو پھر بلے بلے جہاں انگلینڈ اور آسٹریلیا میں سیریز جیتنے کا سپنا بھی پورا ہو سکتا ہے مانگیے مور مور اور مور آج تک بیورو کنسسٹنسیز دکی کہا جاتا ہے یہاں پر جو ایک گوھر کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ویرات نے ایک کنسسٹنسی دکھائی کیا کہیں گے آپ اس پر سالے بلکل صحیح کام نہیں کیونکہ دیکھیں کنسسٹنسی سے ہی آپ کو یہ رواڈوں سے نواز آ جاتا ہے کیونکہ آپ کی اگر ٹیس ایوری دیکھیں سیمنٹی سکس کے قریب ہے ایٹی نائن کے قریب ونڈے کے اور کنسٹنس جب آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزرک کرتے ہیں بلکل اور ان کے دو تین سال تو بہت ہی اچھے رہے ہیں انہوں ان کا گراف جو ہے ہمیشہ اوپر ہی چلتا چلا گیا ہے اور نیچے کبھی آیا ہے نہیں ہے تو اس لیے یہ رواڈ جو ہے ایک چیز میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ برین جو ہے وہ سب کچھ اس میں زیادہ دماغ میں زیادہ چلتا رہتا ہے اب ہی وہ ایک سیٹ بیک کے تروں جا رہے ہیں انجری ہے اور شاید ویرات کے لیے کیونکہ وہ سپر فٹ اپنے آپ کو بتاتے ہیں مانا بھی جاتا ہے ایسے میں ایوارڈ ملنا کتنا بڑا ایک موٹیویشن ہوگا دیکھیں موٹیویشن تو ہوتا ہی ہے کیونکہ دیکھیں ایوارڈ تو جب ملتا ہے آپ موٹیویٹ تو ہوتے ہیں پر باقی جو آپ نے فٹنس کی بات کی دیکھیں جب اتنے سال آپ کے کھلتے چلے آدھے کوئی نہ کوئی انجری تو آپ کو آئے گیا ہے ویر اینٹیئر ہو ہی جاتا ہے پر اس ویر اینٹیئر سے کیسے آپ ری ہیب کرتے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے اگر آپ نے ری ہیب اچھی طرح نہیں کیا تو پھر آپ فٹ سکتے ہیں پھر آپ کو پروپلم آسکتے ہیں کئی ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے ری ہیب جن کا اچھا نہیں ہوا ان کی پروپلم آئی ہے آپ کو یاد ہوگا یو راج ایک بار تھوڑا سا جلدی میرے کہہ اللہ نے آگے تھے انجری سے تو ان کو بھی تھوڑا سا آگر ان کو بھی پروپلم آگئی تھی شرینات کو بھی دکت ہوگی تھی تو یہ ری ہیب جب تک آپ کمپلیٹ فٹ نہ ہو جائیں کیونکہ ہوتا گیا ہے کہ کرکٹ میں آپ جب میچ کلتے ہیں میچا ہاں ہنڈر پرسنٹ نہیں دیتے آپ ٹو ہنڈر پرسنٹ چلتا ہے سر ایک چیز ہے اگر تھوڑا سا اس کا اسیسمنٹ الگ لیویل پر کیا جائے یہ ری ہیب نے ویراد کی جو پروپریشنز انگلین کے لیے اس کو کتنا زیادہ افیٹ کیا ہوگا نہیں افیٹ تو اتنا زیادہ نہیں کرتے کیونکہ یہ کہہ ردم میں آنا مومنٹم میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اتنی کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے تو پانچے بار ایک دو میچ کھیلیں گے فرینلی میچز کھیلیں گے پریکٹس کریں گے تو بالکل اپسولولی پوری طرح افیٹ ہو کر کھل تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ آج واپس اس کو زیادہ نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ انجری سے جو ہے نکلنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ تو آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے جب آپ بیٹنگ بھی کرتے ہیں فیلڈنگ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اگر آپ فولی فٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہے مائنڈ سے تو یہ سب سے بڑی بار باقی کوئی میرے کو نہیں لگتا کہ ان کو ایسی پرابلم ہونے ہونے والی ہے پرفارمنس کی وجہ سے اگر ویراد کی کنسسنس پرفارمنس کا ذکر کیا جائے تو اس پرفارمنس کو باہر تک لے کے جانا اس کے لیے کیا ایفورٹ لگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایکسٹر آپ کرنا پڑے گا کیونکہ اب تھوڑا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں بلکل ایپسلولی چیلنج تو بہت بڑا ہے پر یہی تو گیم ہے دیکھیں جب آپ اپنا ستر اتنا چپ بنا لیتے ہیں ہر بار کوئی نہ کوئی آپ بار پکڑتے چلے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا سچن جب بھی اس نے وہ اپنی بار کو کیچ کرنے میں لگا رہتا تھا بھئی آج میں اس کا پرفارمنس سے اس سال اتنا رہا ہے آگلے سال اتنا ہونا چاہیے وہ پرفارمنس بڑھتا ہی چلا گیا ان کا لاس میں آگے جاگا تھوڑا جب یہ ٹیر زیادہ ہو جاتی ہے تب جاگے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہاں واقعے میں آپ نے درشکوں کے ایک بار ٹاپ فائیف خبریں دکھانے سے پہلا ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارا ایجنڈا کیا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ کی سکرین پر آج کا ایجنڈا افغانستان یا ہندوستان کس کے پاس بہتر سپننز آٹھ بجے آج کا ایجنڈا سپورٹس تک پر اور اب دیکھتے ہیں کرکٹ کی ٹاپ فائیف خبریں سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر کے بینا آسٹریلیا کی کم انہوب والی ٹیم انگلینڈ میں اپنی چھاپ چھوڑنے کے لئے تیار ہے ٹیم کے نئے اوب کپٹان ایرون فنچ نے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس انہوب کی کمی ضرور ہے مگر ہماری تیاریوں میں کوئی کمی نہیں نئے کپٹان ٹیم پین اور نئے کوچ جسٹن لینگر کے ساتھ کنگارووں کی یہ پہلی سیریز ہوگی آسٹریلیا کو انگلینڈ کے خلاف پانچ بندے اور ایک ٹی ٹونٹی کی سیریز کھلنی ہے انگلینڈ کے وکٹ کی پر بلے باز جوز بٹلر نے کہا ہے کہ سمیت اور وارنر کے بینا بھی آسٹریلیا کی ٹیم کمزور نہیں ہے بٹلر کے مطابق کنگارو اب بھی آکرامہ کرکٹ کھلنے سے باز نہیں آئیں گے ٹیم کو دوبارہ کھڑی کرنا ٹیم منیجمنٹ کے لئے بڑی چنوٹی ضرور ہے مگر اس سے 2019 ورلڈ کپ کے لئے نئی ٹیم بنانے کا موقع بھی ملے گا آسٹریلیا کے تیز گندباز مچل سٹارک نے سٹیو سمیت پر دی اپنے بیان پر صفائی دی ہے سٹارک نے کہا کہ ان کی باتوں کا غلط مطلب نکالا گیا سٹارک نے کہا کہ ایک ساتھی اور کپتان کے طور پر وہ سمیت کا سمبان کرتے ہیں اس سے پہلے میڈیا ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ سٹارک نے دکشن افریکہ کے خلاف ویوادی ٹیسٹ کے تیسرے دن پریس کانفرنس کرنے کے سمیت اور بینکرافٹ کے فیصلے کی آلوش نہ کی تھی نیوزلینڈ مہلا کرکٹ ٹیم کی کپتان سو جی بیٹس نے اپنی ٹیم کے ریکارڈ 490 رن کے پردرشن کو اسادھارن بتایا ہے نیوزلینڈ کے مہلا ٹیم نے شکروبار کو ڈبلین میں 490 رن بنایا تھے نیوزلینڈ نے اپنے ہی 455 کے پرانے ریکارڈ کو توڑا نیوزلینڈ کے اس ریکارڈ توڑ پاری میں خود کپتان بیٹس نے سب سے زیادہ 150 اور میڈی گرین نے 121 رن بنایا شناث اروینڈ اور یہ رے گوڑ کرناٹک کے نئے کوچ ہوں گے اروینڈ گین بازی کوچ کی بھومکہ میں ہوں گے وہیں گوڑ بلے بازی کی کوچ کی ذمہ داری نیوائیں گے شناث اروینڈ کو ٹیم انڈیا کے لیے ایک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھلنے کا نباب ہے اور حالی میں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ سے سنیاز لیا تھا